اگر آپ افطاری میں کچھ نیا کچھ چٹ پٹا اور بہت ہی یونیک اور مزدار سا کھانا چاہتی ہیں تو بغیر ٹائم کو ویسٹ کیے بنائیں یہ مزدار سے چکن سموکی سموسا جو کہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اور بلکل نیو ریسپی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور فیٹ فارٹ ہوں گے اگر مہمانوں کو یا گھر والوں کو حیران کرنا ہو تو ایک دفعہ یہ سموکی سموسا ان کو بنا کے کھلائیں بہت ہی کم ٹائم میں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ گھر پر بنا سکتے ہیں بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم سموسا بنانے کے لیے اس کی ڈو کو تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے لیے ہیں دو کپ میدہ چھان کر دو ٹیبل سپون ڈالے ہیں اس میں میں نے گھی کے ملٹڈ گھی لے لیں یا پھر بٹر لے لیں آپ کی مرضی ہے اور ساتھ ہی میں نے اسے اندر ڈالا ہے ون ٹیبل سپون نمک اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے جب تک میدہ اور جو گھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ویل کمبائنا ہو جائے اور اس کے کرم سے منج جائے اس کے بعد نیم گرم پانی لیں گے اس کے ساتھ آپ اس کی ڈو کو گھن دیں گے ڈو ہم بہت زیادہ سکت یا پھر بہت زیادہ نارم نہیں رکھیں گے بس نورمل جیسے کہ آٹا ہم گھونتے ہیں ویسے ہم اس کی ڈو بنائیں گے پانی کی کونٹیٹی ہم نے زیادہ نہیں رکھی ایک کپ میں نے پانی لیا تھا اور بلکل جیسے آپ نورمل روٹی میں آنے کے لیے آٹا گھونتے ہیں ویسے ہی اس کو گھون دیجے گا اور ڈو ہماری ریڈی ہوگی ہے لاسٹ پر اسکیو پر تھوڑا سا ہم گھی لگا کے اس کو کور کر دیں گے پاندرہ منٹ کے لیے تاک کہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو تقریباً پاندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور ڈو بھی ہماری اچھے سے سیٹ ہوگی ہے اب اس کو کاؤنٹر بھی لاتے ہیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیتے ہیں پیڑوں کا سائز بڑا نہیں رکھنا بلکل چھوٹے چھوٹے سے ہم نے اس کے پیڑے بنانے ہیں کیونکہ ہم نے اس سے ماندہ پٹیاں بنانی ہے اور پٹیاں ہمیں پتا ہے کہ جتنی باریک ہوگی سموزیں ہماری اتنے ہی کرسپی اور اتنے ہی مجھدار بنیں گے اب ایک پیڑا اٹھا لیں گے اس کو پہلے ہاتھوں کی مدد سے ہلکا سا بیلیں گے اس کے بعد پھر رولنگ پین کی مدد سے اس کو ایک بڑی سی روٹی کی شیف دے لیں گے پٹی کو ہم نے باریک رکھنا ہے ماندہ پٹی جس طرح سے ہوتی ہے اور یہ دیکھیں اس کی تھکنس ہم نے کتنی باریک رکھی ہے بلکل اسی طرح سے ساری پٹیوں کو آپ ریڈی کر دیجئے گا پہلے چلے جی ایک پین کو ہلکا سا گرم کر لیتے ہیں اس کے اوپر ایک ماندہ پٹی رکھ لیتے ہیں اور فلیم کو بلکل آپ نے لو رکھنا ہے ہم نے اس کے اوپر جس طرح سے روٹی کی اوپر نشان ہوتے ہیں وہ نہیں بنے دینے بس ہم نے اس کو ایک سائڈ سے اتنا بکانا ہے کہ اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو جائے اور جو اس کا کچھا پڑا ہے وہ دور ہو جائے دونوں سائڈے سے صرف ہم نے ایک ایک منٹ کے لیے اس کو ہیٹ دی ہے اور دیکھیں بلکل لو فلیم پر ماندہ پٹی ہماری بلکل ریڈی ہو چکی اس طرح سے سارے پیڑوں کی ہم ماندہ پٹیاں تیار کر لیں گے اب ہم اس کی مددار سی فیلنگ کو ریڈی کر لیتے ہیں ایک پیل لیتی ہوں جس میں میں نے ایٹ کی ہے دو ٹیبل سپون آئل کے ون ٹی سپون زیرا لو فلیم پر زیرو کا ساتے کر لیں گے ساتھ ہی میں نے اس میں ایٹ کیا ہے ون ٹیبل سپون جنگر گالک پیسٹ جنگر گالک پیسٹ کو ہم نے اتنا ساتے کرنا ہے کہ جو لیسن کی ایک سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کی خوبصورت سی خوشبو آنے لگے ایک سو دو مینٹ کے بعد ساتے کرنے کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے چکن تین سو پچاس کرام چکن لیاں اور چکن کی جو سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے تقریباً تین سو چار منٹ تک ہم ان کو لو ٹو بیڈیوم فلیم پر فرائے کریں گے اور جب چکن کا کلر ہلکا سا چینج ہو جائے تب میں اس میں ویجٹیبلز ایٹ کرنا سٹارٹ کروں گی دو میں نے لیتی گاجریں جس کو میں نے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے وہ میں نے ایٹ کی ہے اب اس کو ایٹ کرنے کے بعد چکن کے ساتھ ہم اس کی بھنائی کریں گے ویجٹیبلز کو ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا کہ ان کا بھڑتا بن جائے بس ہم نے اتنی بھنائی کرنی ہے کہ ان کا جو کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے ایک شملا بیچ لیتی اس کی بھی میں نے لمبائی میں کٹنگ کر لیا ہے وہ میں نے ایٹ کر دیا ہے شملا بیچ کے بھی ہم بھنائی کر لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے ریسپی اسٹیج پر تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہو تو چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اپنے اور فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیا کریں اب میں نے اس میں ایٹ کی ہیں پیاز ایک سے دو میڈیم سائز کے پیاز لے لیں یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں سموسوں کے اندر تو آپ ایٹ کر لیجئے ادروائز آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور لاسپ ہم اس میں ایٹ کریں گے بند کو بھی اور ٹماتر ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کرتی ہوں دو سے تین ہری میچے اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ ہری میچے سکپ بھی کر سکتے ہیں ساری ویڈیوٹائیوز میں نے اس میں ایٹ کر دی ہوں اب اس کو اچھے سے میکس کر لیتی ہوں اور ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کرتی ہوں 1 تی سپون سورق میچ پاوڈڑر 1 تی سپون نمک نمک آپ نے اس پہ ڑا ل可是 ہے اور ساتھی ہی میں نے اس میں ایٹ کیا ہے 1 فور تی سپون ہالدی میکس کر لیں گے اور لاسپ ہم اس میں ایٹ کرتی ہوں وان ٹیبل سپون سویا سوس وان ٹیبل سپون چیلی سوس اور وان ٹیبل سپون سرکا اس سے بہت اچھا فیلنگ ہے جو ٹیسٹ آ جائے گا اور بہت ہی مزدار آپ کی فیلنگ بن کر ریڈی ہوگی اس کو مکس کر لیں گے اور فلیم کو ہم اس ٹائم پر بلکل سلو کر دیں گے تاکہ سبزیوں کی بنائی ہماری پوائنٹ پر ختم ہو جائے کیچپ ایڈ کر دیں گے تین ٹیبل سپون اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی چیز موزریلا چیز لیا ہے میں نے یہ اپشنل ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ کر لیجئے اور ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے دو ٹیبل سپون مایونیز کے مایونیز ایڈ کرنے کے بعد فیلنگ کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو مزدار سے فیلنگ ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو تھنڈا کر لیں گے اب ہم اس کے لئے ریڈی کر لیتے ہیں جس کے لئے میں نے ایڈ لیا ہے تین ٹیبل سپون میادہ کے اور میادہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی پانی ہم نے اس کی کونسسٹینسی کو بہت زیادہ پتلا یا بہت زیادہ گاڑا نہیں رکھنا بلکل لستان سے میں اس کی کونسسٹینسی رکھنی ہوں ایسے ہی رکھنی ہے دیکھیں ایک تھکس کا ہم نے اس کا پیسٹ نال آنا ہے اور جو پٹی ہم نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھی تھی اس کو سینٹر سے کٹ کر لیں گے اور ایک پٹی کو اٹھائیں گے اس کی اوپر ہم جو لئی ہم نے ریڈی کی تھی وہ لگائیں گے برش کی حال سے اب ہم ایک سائیڈ کو پکڑیں گے اور اس کو بلکل کون کی طرح شیپ دے کر اس کو ٹویسٹ کریں گے رول کرتے کرتے یہاں اس پوائنٹ پر ہم دوارہ سے لاسٹ پر لئی لگائیں گے تاکہ اچھے سے چپک جائے اور جب ہم فرائے کریں تو یہ اویل کندر جا کے کھولے نا لئی لگانے کے بعد اس کو ہم ٹویسٹ کر دیں گے رول کی طرح اور بلکل کون ہماری ریڈی ہو چکی ہے ایک اور بنا کر دکھا دیتی ہوں سینٹر میں لئی لگائیں اور ایک سائیڈ سے اس کے کورنر کو پکڑ کر اس کو فول کرتے رائیں اور بلکل کون کی شیپ یہ ریڈی ہو جائے گی لاسٹ پر لئی لازمی لگائے گا نہیں تو آپ کے جو سموسیں ہیں وہ اویل کے اندر جا کر کھول جائیں گے بہت ہی آسان بہت ہی ڈیفرنٹ یہ سموسوں کی ریسپی ہے لاسٹ پر لئی ٹرائے کیجئے گا افتار میں سارے سموسوں کا ہم نے اس طرح سے کون کی شیپ دے لیا اب ہم نے اس کے اندر جا ہم نے فیلنگ بنا کر رکھی تھی وہ اچھے سے تھنڈی ہو گی ہے اور بہت ہی مجدار یہ ہماری فیلنگ ہے ایک طفعہ آپ بنا کر کھلائیں گے یقین کریں مہمانوں کو کھلائیں یا پھر بچوں کو کھلائیں یا گھر والوں کو کھلائیں وہ کھا کر حیران ہو جائیں گے بلکہ دیکھ کر ہی حیران ہو جائیں گے کہ اتنے مجدار اور اتنے ڈیفرنٹ اور یونیک آپ نے سموسے کیسے بنائے ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ سٹائل میں اب اس کے اوپر لگائیں گے جو لئی ہم نے ریڈی کی تھی ساتھ ہی میں نے لی تھی اس سے ہم اس کی کوٹنگ کریں گے ایک اور اٹھائیں گے اس کے اندر بھی ہم فیلنگ ڈالیں گے فیلنگ کی کھونٹی آپ اپنی مرضی سے اپنے تابق زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اگر آپ چکن والی یا یہ والی نہیں بنانا چاہتے تو علو والی بناکر لگا سکتے ہیں لازمی پہلے اس کو لئی میں ڈپ کی جائے گا اور بعد میں اس کے اوپر سوائیوں کی کوٹنگ کی جائے گا بلکہ ڈیفرنٹ اور یونیک ریسپی ہے اسی طرح سے ہم ساری اپنی کھونز کو ریڈی کر لیں گے ایک کڑاہی میں کافی زیادہ اوائل کو رکھیں گے اور اوائل کا جو ٹمپریچر ہے وہ آپ نے لو رکھنا ہے زیادہ ہائی پہ نہیں کرنا ایک ایک کر کے سارے سموسے اس کا ایڈ کرتی رہیں گے اور جو فلیم ہے آپ نے بلکل میڈیم رکھنا ہے ہائی فلیم پر نہیں پکائیں گے نہیں تو جو سوائیاں ہیں وہ اوپر سے جل جائیں گی اور سموسے کی ماری ڈبل سے ٹریپل فال لیں گے اور وہ بھی اندر سے کچھ رہیں گے لو فلیم پر ہم نے ان کو تقریباً پندرہ سے بیس سموسے لازمی جب ایک سائٹ سے فرائے ہو جائیں تب ہم نے ان کی سائٹ کو چینج کر لینا ہے اور ایسے الڈتے پلڈتے ہوئے ہم نے سارے سموسوں کو اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے کچھ نہیں رہنے دینا نہیں تو یہ اچھے نہیں بنیں گے اس پیس سے مزدار سے سموکی سموسا لازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ آپ کو یہ کون سموسا کی ریسپی کیسی لگی ہے اس طرح سے باقی جو سموسے بچے ہوں گے ان کو بھی آپ فرائے کر لیں گے اور بہت ہی مجھدار بہت ہی یونیک کرسپی سموسے بن کر ہماری تیار ہوں گے ایک دبعہ آپ مہمانوں کو یہ کھلائیں گے یقین کریں وہ حیران ہو جائیں گے کہ آپ نے یہ سموسے کیسے بنایا اور ریسپی لازمی پوچھ کر رہیں گے ریسپی ہماری بلکل ریڈی ہے اس کو آپ چٹنی کے ساتھ کھائیں کیچپ کے ساتھ کھائیں یا پھر ایسے ہی کھا لیں ہیں ایسے بھی بہت ٹیسٹی ہیں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی امیزنگ اور ڈیفرنٹ نیو ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فیضہ کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور ہمارے چینل کو لاحظ بھی سبکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ اللہ رکبان